ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلو شو میں ہوں زاکر خان ہمارے پروگرام کب ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے بغیر کوئی ورگز آئے کیے ہوئے اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو اسلام علیکم سار جی والیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں جی میں تارک بول رہا ہوں میں نے دو سوال ہے میرے چھوٹے چھوٹے سار ایک تو میں نے ایک چلی پرائیوٹ لائف پہ اپنے بچوں کی بیس پہ فردر لیو ڈالی تھی میری بیٹی جو ہے وہ ساتھ میں سال میں سٹارٹ ہو چکی ہے بیٹا میرا جو ہے وہ چوتھے سال میں ہے انہوں نے ویزا ریفیوز کر دیا اور ہمیں اپیل کا حق بھی نہیں دیا کہا کہ آپ پاکستان سے جا کے اپیل کریں ابھی ہم نے جوڈیشل رویو اپلائی کیا ہے کیونکہ ہمارے سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ میری بھائیوٹ جو ہے وہ پرائیگنٹ ہے تو ہم نے ان کو جی آر ڈالا ہے ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ کچھ دوستوں کا کہنا تھا کہ کہ کوئی انہوں نے آرٹیکل ایٹ پہ کوئی چینجنگ بھی کی ہیں ابھی دیس ایکلی کوئی اوپر سے کوئی چینجنگ ہوئی ہیں اب پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں وہ میں اس لیے آپ کو کال کر رہا ہوں سیکنڈلی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہمارا جی آر ریفیوز خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کوئی اور اپلیکیشن دار سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کیا کہ جی آر کیے اپلیکیشن کو میرے خیال میں آپ کو اپیل کا رائٹ ملنا چاہیی تھا جو کہ ہم آفیس نے نہیں دیا اور میرے خیال میں اگر جی آر میں آپ پر کام نہ بھی ہو تو چانسز یہ ہیں کہ شاید آپ کو ان کنٹری اپیل رائٹ مل جائے اگر آپ کو ان کنٹری کیوں کہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور آپ نے ایک بتایا کہ سات سال کی بچی ہونے والی ہے یہ ہے لیکن چونکہ چھوٹے بچے ہیں تو جنرلی سپیکنگ ان کنٹری رائٹ اپیل دے دیتے ہیں لیکن مجھے پورے آپ کی کیس ہسٹری کا تو نہیں معلوم کہ اگزیکٹی پہلے کیا ہوا کب ریفیوز وغیرہ کیوں ہوئے لیکن جنرلی سپیکنگ اگر آپ ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اس میں ان کنٹری اپیل رائٹ نورملی مل جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی چونکہ آپ کی بچے سات سال کے نہیں ہوئے تو شاید یہ possible ہے کہ آپ کا ultimately اگر جی آر پی دیکھا جائے تو وہ جو substantive case ہے آپ کا کیونکہ rules کے حساب سے شاید refuse ہو سکتا ہے لیکن اس case میں یہ ہے کہ جتنا آپ کا تھوڑا سا زیادہ time لگتا ہے اور آپ کی بچے اگر کوئی ایک بچے سات سال کا ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کی اپلیکیشنز strong ہو جاتی ہے article 8 میں دیکھیں changes نہیں ہوتی ہیں وقتن فوقتن cases جو ہیں وہ decide ہوتے ہیں higher courts میں جو کہ آپ کے favor میں against جا سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے اپنے program کے شروع میں بھی کہا تھا کہ recently بھی ایک case آیا جس میں court نے upper tribunal نے یہ کہا کہ جتنا بچے کو زیادہ time ہو جائے obviously اس حساب سے اس کا case strong ہوتا ہے لیکن اگر سات سال ہو جاتے ہیں تو ان کو یہاں پہ generally speaking stay دینا چاہیے فیلحال تو آپ نے صحیح کیا ہوا ہے کہ آپ کا جی آر application گئی ہوئی ہے اور اس میں میرے خیال میں امشور آپ کے وکیل نے right of appeal بھی مانگا ہوگا in country میں امید کرتا ہوں کہ کوئی اچھا فیصلہ ہوگا لیکن اگر خدا نہ خاصتہ کوئی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ کو چاہیے پھر detail میں جا کے کسی وقیل سے اپنا case discuss کریں بہت شکریہ next caller کی طرف چلتے ہیں hello جی سلام علیکم مبالک اسلام کو سب ہو رہے ہیں میں ملک بھو رہا ہوں جی ملک سجاد جی جی بولیے ملک صاحب کیا سوال آپ کا تو میں اصل میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا تھا کہ 2011 میں میں نے اچھا سمپی جو کہ لی تھی تو انہوں نے ایک ابجیکشن لگا دیا تھا کہ آپ کا وہ سٹیفکیٹ جو ہے وہ ابھی نہیں آیا اس کا جو جا سی ون تھا جی تو وارڈنگ باڈی میں نے بعد میں مجھے سی ون کا سٹیفکیٹ دیا وہ میں نے ساتھ بیجا تو کوٹ نے اپر ٹربنل میں جا کے ہم نے پیل کی تھی تو وہاں پر ہمیں وہ انہوں نے حق دیا کہ ٹھیک ہے آپ کا ویزہ ہونا چاہیے 2013 میں فروری میں انہوں نے ہمیں کوٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ایمیگریشن جو ہے وہ اس نے اس کے حلاف پیل نہیں کی اس کے بعد 2015 آ گیا ہم بار بار ایم پی سے بھی لیٹر لکھواتے رہے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ کہتے ویٹ کرو ویٹ کرو ابھی انہوں نے مجھے جو ایک لیٹر بیجا میرے سویسٹر کے ذریعے کہ آپ کا جو ویزہ ہم نے ایشو کیا ہے لیکن ہم نے کنٹین کر لیا ہے اس بیس میں کہ آپ نے جنوری 2013 نے آپ نے ایک سٹوڈنٹ کا ویزہ ڈالا تھا کیونکہ میرا وہ ویزہ نہیں آ رہا تھا تو میں نے ایلی گل سے بچھنے کے لیے ایک سٹوڈنٹ کی اپریکیشن ڈالی تو اس میں ٹوئیک میں نے کیا بی ٹو تو آپ نے ٹوئیک کیا تھا تو اس وجہ سے آپ کا ہم نے جو اینا کنٹین کر لیا ہے تو اس لیے آپ کنٹری چھوڑیں آپ کا وہ جو ایل وہ نہیں ہو سکتا ابھی ہم نے میرا جو اس رسطر ہے اس نے جے آر ڈالا ہوا ہے تو کیا اس کا بنے گا میں بہت وری ہوں اس کے بارے میں جی دیکھیں آپ کا تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا اس لیے ہوگا کیونکہ ٹوئیک کا ابھی جو ریسنٹلی اپر ٹربیونل نے جو ہے وہ ہوم آفس کے حق میں سوری اگینس فیصلہ کیا تھا انہوں نے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ نے جو ٹوئیک کی بیسس پہ جو بہت سارے کیسز ریفیوز کی ہیں لوگ یہ ویزے کٹیل کی ہیں ان کو واپس کیا ہے لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی سالٹ ثبوت نہیں ہے کہ ہر ایک نے جو ہے وہ ڈیسپشن سے کام لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ فیصلہ آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا بھی جو جی آر کا جو گیا ہوئے تو اس میں آپ کا امید ہے کہ کوئی اچھا ہی فیصلہ آئے گا آپ کے حق میں بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہالیو ہالیو جی ہالیو ہالیو ہائے میرے سوال ہے کہ جو پارٹنر کو ویزہ ملتا ہے ڈھائی سال کے بیس پہ یعنی کہ دس سال بعد وہ انڈیفینیٹ پھر اپلائی کر سکتے ہیں جی جی تو وہ وہ سیم پرسیجر ہے کہ ہار ڈھائی سال بعد سیم پیپر ورک دینا پڑے گا یا اگر دومیسٹک وائلنس سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور ان کو کوشن وغیرہ لگ جاتا ہے تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی ان کے بھی سے جی دیکھیں پرابلم ہو سکتی ہے اگر کوئی دومیسٹک وائلنس ہو جاتا ہے کوئی کنوکشن ہوتی ہے کوئی اسی بات ہوتی ہے ہلو 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 ہم جی میری باری ہے جی جی بلکل آپ کی باری ہے آپ کی call through ہو گئی آپ بات کریں ہم جی میں توڑنے call کرنے سے کی آج چار سال سال ہو گئی سالوں کٹھیں رہ دیا ہم ہم تے میری husband میں تا disabled جلان نہیں آئکہ ہم ہم تے میں نے بی پچیس سال ہوگا ڈیسیبل ہوں گی جی جی تے میری husband نے دیکھت ہو چکے پر میں ہم سیکنڈ معریج کروائی ہے ہم ہم تے معریج اس دنہ نے میرا ویزا ریفیوز کر رہتا کس کا ویزا ریفیوز کیا آپ کے husband کا میرا ہاں میرے husband کا ویزا ریفیوز کر دیا جی 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 تو اس کے اوپر انہوں نے اپیل کا بھی چانس نہیں دیا پھر انہوں نے جڈیو کیا کے لیے چانس مانگا ان سے جی جی تو اس کے بعد پھر دورہ ہمارے بکیر نے کیس ڈالا کہ میں ڈیسیبل ہوں اس کے عورت کو چوہی گھنٹے اس کی ضرورت رہتی ہے اس کی کیر کریں جی جی تو وہ ویزا بھی انہوں نے لاسٹ ویک ریفیوز کر دیا جہاں کہ این ایچ ایس جو ہے وہ اس کی کیر کر سکتے اس کو ضرورت نہیں ہے کیر کرنے کی پھر اب بکیر کہہ رہا ہے کی ہم پرائیویٹلی ڈاکٹر سے لیٹر لکھائیں گے کی چوہویس گھنٹے ہس بند ہی عورت کی لک آفٹر کر سکتا ہے یہ این ایچ ایس والے وہ نہیں پروائیڈ کر سکتے ہیں جی 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 دیکھیں اگر ڈاکٹر جی اگر ڈاکٹر یہ لکھ کے دیتا ہے نا کہ جی آبیسلی ہس بند جو ہے وہ اپنی وائف کی چوہویس گھنٹے لک آفٹر کر رہا ہے اور اس کو این ایچ ایس والے وہ نہیں کر سکتے تو اوویسلی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے ہزبند کی کیس میں جی بہت شک گیا نیکس کالا کی طرف شکلتے ہیں ہلو 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 سلام علیکم جی والے اسلام کون سب ہو رہے ہیں سر عمران بولوں میرے پاس انٹرپنر ویزا مجھے ملا تھا اس کی بیش پہ میں نے اپنی وائز کو بلایا تھا از اے ڈیپیننٹ جی جی اور ان کو ملا تھا ون این ہاف ایئر کا کیونکہ میرے پاس ویزا اینا باب میں بچتا تھا جی اب میرے پاس انڈیفنیٹ مل گیا مجھے از ای لونگ ریزیڈنس پیس پہ دہ سال کی جی میرے دو کوشن ہیں کہ پہلے اب جو نیکسٹ اپلائی کرنا ہے وائز کا تو وہ ٹی این ہاف ایئر کا یا ٹین سال کا آپ کو ٹین ایئر کی بیسس پہ ملا ہے وائف آپ کے انٹرپنیور ڈیپینڈنٹ کی طور پہ آئی تھی ابھی جو آپ اپلائی کریں گے نا تو وائف کے لیے ڈیپینڈنٹ آف آ سیٹل پرسن جیسے کہتے ہیں سپاوز ویزے کے لیے اپلائی کریں گے جو کہ ان کو ڈھائی سال کا ملے گا پھر ڈھائی سال کے بعد اس پہ ایکسٹینشن ہوگی پانچ سال ان کو سپاوز ویزے پہ کمپلیٹ کرنے ہوں گے اس کے بعد وہ انڈیفینٹ کلی کوالیفائی کریں گی امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہیلو ہاں جی سلام علیکم جی میری آپ سے پہلے بھی بات ہوں جی بولیے میں سے آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے ابھی نیکس منت یوروپینز کے یوکی میں رہنا کی باہر نکلنا ہے اس کے چناب جون میں لیکشن ہے میں اے 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 او ٹو ڈیپیننٹ پہ ہوں تو اگر میری بلیس نے پانچ سال کام کر لیا یہاں پر جیوکے میں اگر یہ ایوکی سے یوکیی راک سے باہر آ جاتا ہے اس 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 معاملے پر روشنی کچھ ڈالیں تو آپ کے اور بھی ویورز جو بیتھے ہیں ان کو بھی تھوڑا گھبراات جو ہو رہی ہے جن کی ہائی وائی جی دیکھیں بات ہی ہے بڑا آپ کا اچھا انٹریسنگ سوال ہے اور میرا ارادہ بھی ہے انشاءاللہ کہ اگلے ایک آت دو چند ہفتوں میں میں ایک پروگرام کروں جس میں میں جو جو ابھی ریفرینڈم ہونا ہے اس حوالے سے ہم کوئی بات شات کریں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی فیلال تو میں آپ کو ایک مختصر سا جواب دوں گا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ بڑی باتیں ابھی کہنا بڑا مشکل ہے ابھی تو خود بھی ان کو بھی نہیں پتا کہ ہوگا کیا لیکن جنرلی سپیکنگ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی میجر چینج آتی ہے فور اگزامپل کہ اگر یو کے جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم ای ایو سے باہر آ رہے ہیں اگر عام طور پر جب ایسی کوئی میجر چینج آتی ہے تو جو لوگ یہاں پہ ہیں اور ان کے پاس ویزا سے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا عام طور پر کہ جی وہ فوراں وہاں سے نکل جائیں اور ان کا ویزا ختم ہو جائے گا اس سلسل میں پھر کوئی اگریمنٹ وغیرہ کرتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ کوئی بائی لیٹرال اگریمنٹس ہوتے ہیں تو میرا خیال میں جو لوگ یہاں پہ ہیں یورپین ڈیپینڈنٹ کے طور پہ وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور جو یہاں پہ ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہے ہیں تو ان کے لئے کوئی نہ کوئی پرویجن ہوگی کوئی ایسی گھبرانے والے میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی کہ سٹیٹ اوئے ان کو نکلنا پڑے گا اگر سے یوکے باہر نکلتا ہے لیکن بہرحال یہ تو وقت ہی بتائے گا کوئی ایسی ویسے میں سمجھتا ہوں پریشانے والی بات نہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 ہیس اسلام علیکم سلام میں یاسر بات کروں سلام سے والے والسلام بھی یاسر بولی question تھا ایکشلی میں نے اپلائی کیا تھا انٹرپنور ویزا اپنا اور بیوی کا اور ایک بیچی تھی ڈیپینڈنٹ کی ویزا اپیل پہ چلا گیا تھا لیکن اس دوران مجھے دس سال پورے ہو گئے تھے اور اس دوران میں نے اپنا انڈیفنیٹ ڈال دیا تھا ہاں تو انڈیفنیٹ میرا ہو کے آ گیا ہے ہاں اور ابھی تک میری وائف اور بچی کا پاسپورٹ نے ہولڈ کیا ہوا ہے اور وہ جو انٹرپنور ویزا تھا اپیل پہ وہ میں آلیڈی وین کر چکا تھا ہاں اور ابھی میں نے بچوں کا نیچلائزیشن کے لئے اپلائی کرنا اس کے دوران دو اور بچے ہو گیا ہے نیچلائزیشن کے لئے اپلائی کرنا ہے تو کیا مجھے صرف اپنے پاسپورٹ کی ساری ڈیٹیل لگانی ہے یا وائف کے بھی کیونکہ وائف کا آلیڈی پاسپورٹ ہوم آفیس کے پاس ہے دیکھیں پہلی چیز تو مجھے ہی بتائیں جو آپ کی انٹرپنور ویزا تھا یہ ایکسٹینشن کے لئے آپ نے اپلائی کیا تھا اپیل پہ تھا یا انڈیفنیٹ کے لئے نہیں جو پہلے میں پی ایس اپلیو پہ تھا اس دوران میں نے پی ایس اپلیو ختم ہوا تو پھر میں نے انٹرپنور ویزا اپلائی کیا تھا تین سال کے لئے اس دوران ابھی وہ کیس اپیل پہ چلا اپیل میں ون کر گیا لیکن پاسپورٹ نے نہ واپس نہیں کیا تو آپ کو ساری آپ کو پھر انٹرپنور ویزا لگا نہیں تھا اہ اچھا ہے تو آپ کی وائف ویزا سٹیمپ ہو کے پاسپورٹ نہیں آئے تھے میرے جی تو آپ کی وائف جو ہے وہ آپ اپیل پہ آپ پہ ان کا بھی تک ویزا نہیں آیا نہیں ان کا بھی تک انہوں نے ہولڈ کیا ہے اس سے کے اوپر لیکن آپ کو ساری آپ کو انڈیفرنٹ مل گیا نا جی مجھے انڈیفرنٹ تو آپ کے جو آپ دو بچوں کے لئے اپنے ان کے لئے ان کو ریجسٹر کرانا چاہ رہے ہیں جی میں نے جی ان کے لئے کیونکہ آپ کے آپ کے بیسز پہ وہ اپلائے کر رہے ہیں ریجسٹریشن کے لئے تو میلی آپ کے دوکومنٹس لگیں گے اور آپ اس میں ایکسپین کر سکتے ہیں جو آپ کی وائف کی سیچویشن ہے وہ سارا فارم میں وہ بھی ان کے مطلب ایڈیشنل انفرمیشن وہ دے سکتے ہیں ان کو لیکن جہاں تک آپ کی وائف و بچی کا جو تعلق ہے جن کا فارم جن کا پاسپورٹس وغیرہ ابھی تک ہوم آفیس میں چونکہ آپ کو انڈیفرنٹ مل چکا ہوئے تو آپ یہ ٹھیک ہے پاسپورٹ وغیرہ ان کے پاس ہیں لیکن آپ پھر بھی اپنی وائف کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں سپاؤز ویزے کے لئے آپ کو ویڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاسپورٹس وغیرہ بھیجیں ہیں اور پھر آپ اپلائے کریں آپ اپنی وائف کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں میرا مشہورہ یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈسکرس کریں انشاءاللہ کوئی اسے مسئلے والی بات نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جاب مل گیا ہوگا بہت شکریہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اس لئے مزید ہم کاؤز نہیں لے سکتے آج جن لوگوں سے بات نہیں ہو سکی انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اگلے ہفتے ٹیوزڈے کو اسی ٹائم شام چھے بجے وینس ٹیوی پہ آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ